ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں پہلا قدم میرے نبی کا پڑھے گا پھر امت کے غریب لوگ پھر باقی لوگ پھر باقی نبی پھر باقی امت ہیں جب ہمیں اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے سلام آداب ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا نفرک الرحیم ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہیں جا کر بس جاتے ہیں کئی عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت فرماتے ہیں اور نبی پاک ان سے فرماتے ہیں کہ بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا آنکھ کھلتی ہے تو مدینہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہیں کئی دن کی مسافت کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مسجد میں حاضری دینے کے بعد جب روزہ رسول کی طرف پڑتے ہیں تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد اہل مدینہ ان سے گزارش کرتا ہے کہ آپ ہمیں وہی سرکار کے زمانے والی ایک دفعہ آزان سنا دیں آپ انکار کرتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو لوگ حسنین اور کریمین سے کہلواتے ہیں اب انکار کرنا مشکل تھا آپ آزان شروع کرتے ہیں تو تاریخ نے تحریر کیا کہ جب آپ آزان شروع کرتے ہیں تو بچے بوڑھے سب گھروں سے باہر آ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب آپ شد ہوئے ہیں محمد رکھنے کی تہلی فضیلت یہ نور محمد صلی اللہ بیٹے کا نام محمد رکھنے کی پہلی فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو قیامت کے دن وہ باپ اور وہ بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے اور دوسری فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو اللہ پاک اس گھر میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور تیسری فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز آئے گی کہ جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم